بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی جی سٹوڈنٹس ہاو ایو ہاوپ یو دوئنگ گوڈ اینڈ سٹے سیف اٹھ ہوم اوکی تو بچوں آج آپ کو جو ہمارا نیکس ٹراپک ہے وہ ہے نمبر ایٹ آپ کو سکرین پر نمبر ایٹ نظر آ رہا ہوگا جی تو آج ہم نمبر ایٹ کے لیے جو چیزیں پرزینٹ کریں گی آپ کو میں کچھ چیزیں دکھاؤں گی وہ تھوڑی سی سکیری ہیں مطلب اس سے تھوڑا سا آپ کو ڈر بھی لگے گا لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے it's just our pictures یہ صرف pictures ہیں جن کو ہم شو کرتے ہوئے آپ کو میں کچھ چیزیں دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں جی تو بچوں یہ کیا ہے آپ کو یہ کیا نظر آ رہے ہیں it's a spider کیا ہے یہ یہ spider ہے تو بچوں آج میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کا ڈیفرنس بتاتی ہوں ڈیفرنس کیا ہے آپ ان چیزوں کو انسیکٹس کہتے ہیں انسیکٹس جو ہے اس کی ڈیفنیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ انسیکٹس کی six legs ہوتی ہیں لیکن جن creatures کی eight legs ہوتی ہیں وہ انسیکٹس نہیں کلاتے ان کو arachnid کہتے ہیں کیا کہتے ہیں arachnid تو یہ arachnid family سے ہیں تو جی spiders کی ہم نے یہاں پر legs count کرنی ہیں اور دیکھنا ہے سپائیڈرز کتنی legs رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے ساتھ آپ بھی count کریں جی one, two, three, four, five, six, seven, eight یہ تو eight legs ہیں کتنی ساری legs ہیں نا سپائیڈر کی جی تو سپائیڈر کی eight legs ہیں ہاں جی next picture میرے پاس جو ہے وہ آپ کو تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں scorpion کہتے ہیں scorpion یہ scorpion ہے اس کی بھی eight legs ہے اور یہ بھی ریکنیت فیملی سے ہی ہے یہ انسیکس میں شمار نہیں ہوتا تو ہم اس کی بھی legs count کرتے ہیں one, two, three, four, five, six, seven, eight تو اس کی بھی eight legs ہیں ہاں جی تو ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو یہاں پہ show کروں گی وہ ویسے تو آپ کو نظر نہیں آتی یہ دونوں چیزیں آپ کو اکثر نظر آ سکتی ہیں کبھی ٹی وی میں کبھی موویز میں کبھی کہیں بھی spider تو جنرل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو اب میں آپ کو پکچر دکھاؤں گی یہ ہمیں نظر نہیں آتا یہ جسٹ مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹ مائٹ کیا کہتے ہیں ڈسٹ مائٹ یہ ڈسٹ مائٹ ہے مطلب یہ ہماری ڈسٹ میں چیز یہ جرم جو ہے ڈسٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس ڈسٹ مائٹ کی جو لیگز ہیں وہ ایٹ لیگز ہوتی ہیں تو ہم اس کی لیگز کاؤنٹ کرتے ہیں وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ تو بچوں یہ جو ڈسٹ مائٹ ہے یہ اکثر ہمارے پیلوز میں ہمارے کارپٹس میں ہمارے بیٹ کورز میں تو ان چیزوں میں چھپے ہو ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں وہ اس کے ڈر رہا ہے وہ کیوں ڈر رہا ہے جب ہم بہت اچھی سی کلیننگ کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں گھروں میں تو وہ پھر ڈر جاتا ہے ڈر کے بھاگ جاتا ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں بہت اچھی سی صفائی رکھا کریں تاکہ یہ ڈسٹ مائٹ جو ہے آپ کے پاس نہ آسکیں ٹھیک ہے تو آج بچوں ہم نے کون سا کون سا اپ لیا ہے نمبر ایٹ کا یہاں پہ ہم نے کچھ کریچرز کو دیکھا ان کریچرز کو اریکنٹ فیملی کہتے ہیں اور ان اریکنٹ فیملیز کی ہی ایٹ لیکس ہوتی ہیں انسیکٹس کی سکس لیکس ہوتی ہیں ان کو ہم انسیکٹس نہیں کہتے ہیں ہاں تو بچوں اب ہم ایٹ کی فارمیشن سکھیں گے کہ ایٹ کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں اور ایٹ کو کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے یہاں پہ ایک آپ کو ایرو نظر آرہا ہوگا ایرو نیچے کی طرف جا رہا ہے آپ نے اس کو ٹیچ کرتے ہوئے نیچے کی طرف جانا ہے اور آپ نے اس ایرو تک سٹوپ کر دینا ہے ایٹس میکہ سی یہ سی کی طرح بن گیا آپ نے اس کے بعد اس ایرو سے ہی نیچے کی طرف آپ نے کرو بنانا ہے کچھ اس طرح سے یہ اگین رائٹ سی رائٹ کھرف یا رائٹ سی بن گیا رائٹ کھرف کھہ سکتے ہیں آپ اس کو رائٹ کھرف بن گیا پھر آپ ان ایرو کو ہی ملاتے ہوئے دوسری ایرو کے ساتھ ٹیچ کریں اگین یہاں سے اس کو کرتے ہوئے آپ اوپر جائیں گے اور یہ آپ کا بن گیا نمبر ایٹ کیا بن گیا نمبر ایٹ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن آپ اگر پیکٹس کریں گے تو آپ کو بہت اچھے سے آ جائے گا ہاں جی تو نیکس پیج پہ آپ کو کچھ سٹارز وزار آ رہے ہیں ہم ان سٹارز کو کاؤنٹ کرتے ہیں جی تو میرے ساتھ آپ بھی کاؤنٹ کریں وان ٹو ٹری فور فائی سکس سیون ایٹ کتنے سٹارز ہیں بچو ایٹ سٹار آپ نے ان ایٹ سٹار میں بہت اچھے پیارے سے کلر کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیچے ایٹ کی اگین فورمیشن ہے آپ نے ان کو ٹریس کرتے ہوئے ڈوٹس کو جوائن کرتے ہوئے ایٹ کو بنانا ہے ایسے نیچے کی طرف اور پھر ٹرن کرتے ہوئے اوپر کی طرف جائیں گے کچھ اس طرح سے جی تو یہ بن گیا نمبر ایٹ اسی طرح آپ نے یہ بھی لکھنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے نمبر ایٹ کی تھری رائن پریکٹس کرنے ہے گھر میں تو بچوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ